دموجلہ نیالہ پریسر میں آگامی دستاری کو لوگ عدالت کا آئیوجن کیا جانا ہے جس کو لے کر کے ایک وارتہ کا آئیوجن کیا گیا ہے اس معاملے کو لے کر کے اس لوگ عدالت کو لے کر کے ویوید جانکاری پردان کی کئی معلوموں کی پہلے بھی لوگ عدالتوں کا آئیوجن کیا جاتا رہا ہے جس سے لوگوں کو سلب اور سچا نیائے ملتا رہا ہے ایسے حالات میں راستی لوگ عدالت کے مادم سے لوگوں کو سچا اور سلب نیائے مل سکے اس کے لیے لگاتار پریاس کیا جا رہ ہیں اور آگامی دستاری کو اس لوگ عدالت کا آئیوجن ہوگا موسیقی اور راجی نامہ یوگے پرکڑنوں کا ادھک سے ادھک نیرہکرن ہو سکے اس کے لیے ہر سمبھو پریاست کے جارہا ہے سمیں سمیں پر اس کے لیے انشورنس کمپنی سے کلیمنٹ کے ادھوکتاؤں سے نگر نگم کے ادھکاریوں سے بی ایس این ایل کے ادھکاریوں سے ایم پی بی کے ادھکاریوں سے میٹنگ کی جاری ہیں ساتھ ہی ہمارے پرنسپل جلائے و ستنیادیش مہودیہ دوارہ ابھی نیائے دیشوں کے ساتھ بھی اسی سندر میں بار بار میٹنگ کی جاری ہیں کہ آپ ادھک سے ادھک ان پرکڑنوں کا نیرہکرن لوگ عدالت کے مادیم سے کر سکیں تاکہ جو کافی سمیں سے ایک پینڈینسی بڑی ہوتی ہے اور جس کے کاران سمیں پر جو نیرہکرن نہیں اپاتا اور ایک سماج میں یہ جاتا ہے کہ شاید نیائے میں ولم ہو رہا ہے اور جو ولم انیائے کے سمان مانا جاتا ہے تو اسی کے لئے ایک پریاثرات ہوتا ہے کہ لوگ عدالت کے مادیم سے ان چنیت پرکڑنوں کو یہ چھوٹے معاملے جن میں راجی نامہ ہو سکتا ہے ان کو جو کرمینل میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نیگوشبل انسٹرومنٹ کے معاملے ہوتے ہیں ون تھرٹی ایک چیک باؤنس کے معاملے کیونکہ نشطی طرح سے چیک کوئی نوکے اپنے جان پر جان والے کو دیتا ہے اور بعد میں جب وہ چیک باؤنس ہوتا ہے تو لوگوں کے بیچ میں ایک من موٹا پیدا ہوتا ہے تو ان کو بھی ہم لوگ عدالت کے مادیم سے نمیٹا سکتے تاکہ کسی نے کسی کی مدد کری اور بعد میں اس پر مکد میں باج ہوئی ہے جو ان کے بیچ کی کھٹا سے جو کھائی بنی ہے وہ دھور کی جا سکے جیسے آپ نے دیکھا ہوا مدیو پردیش راجی ویدوک سے یہ مدیو پردیش جو ویدو پرادیکرینڈ ہے ان کے جو مپی بی کے ویدو چوری کے جو پرکرینڈ ہم دیکھتے ہیں گاؤں میں کافی بنتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چوریوں کو مکد میں جن کے لئے وہ چار چار پانچ پانچ سال سے نیاہلے کے چکر کٹ رہے ہیں اور وہ شاید ایک ہزار کی چوری کا ہے پھر ان پر کمپاؤنڈ ریتریس بیاج لگ رہی ہے اس بیاج پر بھی ابھی ہندید پرتیشت کی چھوٹ دی جاری ہے اور ساتھ میں بیس پرتیشت مول جو چوری کی راشتی اس پر چھوٹ دی جاری ہے کافی پریل لیٹیگیشن کی معاملات ہیں جو بھی نیاہلے میں آئے ہی نہیں ہیں ان مقدموں کو بھی آپ سے سہمتی سے نمٹا جاتا ہے ساتھ میں جو پاریوار ایک مقدمے ہوتے ہیں جو پریوار کے بیچ میں پتی پتنی کی بیچ میں کوئی مقدمے باجے ہو رہی ہے وہ آپ سے راجی نامے سے ہو سکیں تاکہ ان کے پریوار میں جو ٹوٹنے کی کگار پر آ گیا وہ پریوار بچے اور جو ان کے آنے والی سنتتی ہے جو ان کے ساتھ رہ رہی ہیں ان کا بھی بہوش سرکشت ہو اور آپ سے پریم بنا رہے ہیں اور ایک سماج میں اچھا میسیج جائے کہ لوگوں کو جوڑنے کے لئے ہم لوگ پریاس رہتے ہیں اور جو بھی جیسے آپ نے دیکھا ہے گھرے لیوانسا کے معاملے ہیں کیونکہ جو بھی چھوٹے چھوٹے باتیں ہوتی وہ شاید چھوٹے بندوں سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور اس میں جب کوئی مدیست کی بھومی کا نباہ نسبک شوکر تو شاید وہ معاملے بہت اچھے سے نمٹ سکتے ہیں اسی کے لئے پریاد سکتے ہیں ساتھ میں آپ کی جو کلیم کے موقع میں چل دے ہوئے ہیں پچھلے دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے جو ایک مہاماری آئی ہے سمجھ پر کوٹ نہیں چل پا رہے ہیں اور جو ورچو لہی رہی ہو رہی ہیں وہ اتنا ایفیکٹیو نہیں پا رہے کہ سارے کام ہو پا ہے اس میں ارجنٹ میٹرز ہوتے ہیں تو کئی نہ کہیں جو شتی پورتی دعویٰ تھے ان کی پرگتی روکی ہیں جن کے کلیمنٹ نے کسی کے گھر میں کسی کو شتی ہوئی ہے یا کسی کے مرتی ہوگئے اور پریوار سفر کر رہا ہے تو اس میں اگر انشورنس کمپنی اور کلیمنٹ ادیوکتہ سیوگ کرتے ہیں آویدک سیوگ کرتا ہے تو ایک نشچت راشی پر دونوں کا سیٹلمنٹ ہوتا ہے اس کے مادم سے نمٹا سکتے ہیں اب یہ جس تحقیقی سے اور جس طریقے سے مجھے یہاں سبھی کا سیوگ مل رہا ہے آپ کے پرچار پسار کے مادم سے جو پریس والوں کا سیوگ مل رہا ہے تاکہ عام جن تک وہ جانکر ہی پہنچ سکے کہ ہم اگر لوگ عدالت کے مادم سے اپنے امام لوگوں کا نیرہ کرن کریں گے تو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے کتنے لوگ لاباندیت ہوتے ہیں اس پہل کے لیے میں آپ لوگوں سیوگ چاہوں گا اور اس اکاراتمہ کروکم پہل میں آپ لوگوں سیوگ کے پیقشہ کرتا ہوں اور پورے امیدیں کہ ہم لوگ مل کر دس جولائی دو جار اکیس کو ہونے والی راستر لوگ عدالت کا ایک سفل آئوجن کرتا ہوں